کائنات کیسے وجود میں آئی انسان کیسے وجود میں آیا اور پھر دنیا میں انبیاء علیہ السلام کیسے تشریف لائے اور انہوں نے کس طرح اس دنیا کی رہنمائی کی یہ ساری چیزیں انسانی تاریخ کا حصہ ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کی تاریخ نامکمل ہے انسانیت کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے اب اگر کوئی انسان اور بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کی دائرہ کار سے باہر کی ہیں اس میں انسان کی عقل فاہم اور فراست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اب اگر آج آپ یہ معلوم کرنا چاہے کہ بھئی انسان کی تخلیق کیسے ہوئی یہ انبیاء علیہ السلام کتنے تھے کون کون تھے ان کی حالات زندگی کیا تھے تو ہمارے پاس کوئی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جو سب کے نام بھی بیان کر سکے ان کے حالات بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے ان کی تعداد کتنی ہے یہ تعداد بتانا بھی انبیاء کی تعداد کتنی ہے یہ تعداد بتانا بھی کوئی انسان کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ان کے حالات زندگی کیا ہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ایک ہی پیغمبر اور ایک ہی رسول جن کی زندگی کے سارے حالات انسانوں کے پاس محفوظ ہیں اور جس پر نازل کردہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ادھر ہے کہ جن کے بارے میں ان کی ہر عمل کے بارے میں ایک نہیں کئی گواہیاں موجود ہیں ایک نہیں کئی انسان موجود ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پیارے محبوب کا یہ عمل اس طرح تھا حتیٰ کہ اتنے محفوظ ہیں کہ اگر آپ نے سفر کیا آپ نے حج کا ایک ہی سفر کیا آپ نے اپنی زندگی میں نبوت اور رسالت ملنے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے اس حج میں آپ نے کہاں کہاں قیام کیا یہ بھی معلوم ہے اور کتنے دن کا یہ سفر تھا اور کیا کیا ہوا اب یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن نے ہمارے لئے محفوظ کر دیا موسیقی 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 موسیقی